محترم دوستو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور ایسے حلال اسٹوک کی ویڈیو دکھانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اور اگر آپ پروپر اسٹوپ لوز اور پروپر ٹارگیٹ استعمال کرتے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن دوستو آپ ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں یہ جو بھی اسٹوک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف حلال ذریعے سے بتاتا ہوں یعنی کہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوک حلال ہے اب اس اسٹوک میں آپ کو بائنگ کرنی ہے یا نہیں اور سیلنگ کب کرنی ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا یا اپنے صلاحکار سے صلاح لے آپ ہمیں بھی جوئن کر سکتے ہیں وارچ اپ پر ٹیلی گرام پر جہاں پر ہم آپ کو آکڑے بھی بتاتے رہتے ہیں اور حلال اسٹوک بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو آئیے موبائل اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو آج پھر اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا حلال اسٹوک بتائیں گے جو آپ کو بہت جلد بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اگر آپ اچھی طرح سے ریسرچ کرنے کے بعد اور صحیح ٹائم پر اس اسٹوک میں انٹری لیتے ہیں دوستو میں آپ کو اپنا ویو بھی بتاؤں گا کہ میں اس اسٹوک میں کس وقت انٹری لینا مناسب سمجھوں گا اور کس وقت نہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مارکیٹ پر نظر رکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں نفٹی ففٹی کیا کہہ رہا ہے دوستو جیسے کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نفٹی ففٹی اکیس ہزار سات سو اٹھائیس پر ٹریڈ کر رہا ہے پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پر اور دیون کے چارٹ پر اس وقت جو نفٹی ٹریڈ کر رہا ہے وہ اکیس سات سو اکتیس پر ہے یعنی کہ مارکیٹ میں نفٹی نے جو کینڈل بنایا ہے وہ کینڈل ڈوجی ہے اور دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت کنڈل ڈوجی بنتا ہے تو کیا ری ایکٹ کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر مارکیٹ اس کنڈل سے نیچے چلتا ہے تو پھر مارکیٹ نیچے جائے گا اور اگر اس ہرے والے کنڈل کو مارکیٹ پار کر دیتا ہے تو پھر مارکیٹ اوپر جا سکتا ہے اور آپ کو اور ہائی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ مارکیٹ کا ویو دیکھنے کے بعد ہی کسی اسٹوک میں انٹری کریں گے تو آپ کے لئے بیشت رہے گا اور آپ کو بہت جلدی فائدہ بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نفٹی کا جو رسسٹینس ہے وہ 21.778 ہے اور نفٹی اس کو توڑنے میں ناکام رہا تھا جمعہ کے دن یعنی کہ جو سب سے تکڑا ہائی لگایا نفٹی نے وہ تھا 21.770 اور اوپن ہوا تھا 21.737 پہ اور لو لگایا تھا 21.676 پہ یعنی کہ مارکیٹ سائیڈ ویز تھا جمعہ کے دن لیکن اسٹوک میں کافی اچھی خریداری دیکھنے کو ملی تھی تو دوستو آئیے اب اپنے اسٹوک کی طرف چلتے ہیں اور دھیان سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوک ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں دوستو آپ اپنے گھروں پر پینٹ کرواتے ہوں گے سب سے پہلے جو کمپنی ہے وہ ہے ایسین پینٹ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس کمپنی کی بات کرنے والے ہیں اس کمپنی کا نام ہے جو کہ پینٹ کا کام ہی کرتی ہے اس کا نام ہے برجر پینٹ دوستو برجر پینٹ بھی ایک بہت اچھی کمپنی ہے اور اس نے بھی بہت اچھے ریٹن بنا کر دیئے ہیں اپنے انویسٹروں کو جنہوں نے بھی صحیح ٹائم پر انٹری لے کر انتظار کیا ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس وقت اوپن ہوا اور کس وقت بند ہوا پانسو ننانوے پر اس نے اوپن کیا پانسو چورانوے کا لو لگایا اور چھے سو سات روپے کا ہائی لگایا اور دوستو جو اس کا ریسسٹینس ہے وہ چھے سو دس ہے اگر منڈے کو یہ چھے سو دس کو توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں برجر پینٹ جو ہے وہ ایک پینٹس کی کمپنی ہے اور اس کا مارکیٹ کیپ ہے سٹھ سٹھ ہزار نو سو اٹھتر کروڑ روپے بہت ہی بڑیا مارکیٹ کیپ ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کمپنی کے پرموٹرز چوہتر ہیں اور دوستو ہم یہاں پر نظر ڈالیں گے پرموٹرز میں تو دسمبر دوہزار بائس میں پورے پچھتر تھے لیکن پھر مارچ سے لے کر ستمبر میں چوہتر پوائنٹ ننانوے رہے یعنی کہ ایک پوائنٹ گھٹا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ پچھتر اور چوہتر پوائنٹ ننانوے یعنی کہ ایک ہی انسان اس سے آؤٹ ہوا اب وہ بھی شاید اس لے ہوا ہوگا کیونکہ اس کا چارٹ بہت نیچے آ گیا تھا اس کا کینڈلیشٹک پیٹن اب وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک بار تو دوستو آپ یہاں پر جب دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ یہاں سے اس نے لو لگایا تھا یہاں پر بہت ہی نیچے چلا گیا تھا پانچ سو پینتیس پر اور یہ گرا تھا چھے سو اٹھتر روپے سے اور اب یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ اس ٹوک اب آگے اچھا ہی کرے گا لیکن اس سے پہلے فنڈامینٹلز دیکھنا ضروری ہے فنڈامینٹل میں دیکھیں گے اٹھ سٹھ کا پی ای ریشو ہے ریٹن آف ایکویٹی جو ہے وہ بیس ہے آر او سی ای پچیس ہے ڈیویڈن بھی کمپنی اچھا دیتی ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی کمپنی پر کرز جو ہے وہ بہت کم ہے زیادہ نہیں ہے اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کوارٹرلی ریزلٹ میں کمپنی نے دسمبر دو ہزار بائیس میں جو ریزلٹ پیش کیے تھے ستمبر دو ہزار تیس میں اس سے اچھے ریزلٹ پیش کیے جبکہ جون دو ہزار تیس میں بہت ہی اچھے ریزلٹ پیش کیے تھے لیکن ابھی تک برجر پینٹ میں کوئی خاص تیزی دیکھنے کو نہیں ملی جب سے یہ والی ریزلٹ آئے ہیں اب امید کی جا رہی ہیں کہ اس بار اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو اب چارٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے کون سے ٹارگیٹ رہیں گے اور کون سے اسٹوپلوس ہمیں فولو کرنے چاہیے دوستو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر نظر رکھیں کہ اگر یہ والا سپورٹ ٹوٹتا ہے چھے سو سات روپے کا یعنی کہ چھے سو دس سے اوپر اگر یہ جاتا ہے تو ہم اس اسٹوپلوس میں انٹری بنائیں گے اور ہمارا اسٹوپلوس ہوگا بہت ہی چھوٹا جو کہ ہوگا پانچ سو چورانوے یا پچانوے روپے اس سے بڑا اسٹوپلوس ہم اس میں نہیں رکھنے والے پانچ سو تیرانوے تک ہم اس میں اپنا اسٹوپلوس رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے اگر یہ جاتا ہے تو پھر اس کا سپورٹ کافی نیچے ہے اس سے بھی نیچے ہے تو اس لئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا اور جو ہمارے ٹارگیٹ ہوں گے وہ بہت جلدی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ آگے کوئی ریسسٹینس نہیں ہے ہمارے ٹارگیٹ جو ہوں گے وہ پھر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا چھے سو تیتیس روپے اور دوسرا جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا چھے سو اناسی روپے اور دوستو اس چیز کا بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ جلد بازی میں کسی اسٹوک میں انٹری نہ لے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوک بریک آؤٹ بھی دے دے اور مارکی ڈاؤن چلا جائے تو اس وقت اسٹوک کام نہیں کرتا ہے آپ کو مارکیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے انٹری بنانی چاہیے اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اب الیکشن بھی آ رہے ہیں تو الیکشن پر مارکیٹ کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس لئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور دوستو اگر میں اس اسٹوک میں انٹری بناوں گا تو میرا جو سونگ ٹریڈ کے لئے اس میں اسٹوک لوس رہے گا وہ نیچے رہے گا 570 کے قریب اور اگر شوٹ ٹریڈ کریں گے تو شوٹ ٹریڈ میں 590-593 سے لے کر پچھانوے تک ہمارا اسٹوک لوس رہے گا اور دوستو اس بات کو بھی دھیان رکھیں جلدبازی میں کام نہ کریں سوچ سمجھ کر کسی بھی اسٹوک میں انٹری بنائیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کے جو والیوم سے ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کمپنی کے والیوم میں کافی صدار دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی دنوں سے اس میں سیلنگ دیکھنے کو نہیں ملی لگتار خریداری بڑھ رہی ہے اب انتظار ہے تو کسی بڑے پلائر کا جو اس میں آئے گا اور اس اسٹوک کو اوپر اٹھائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے جیسے جو چھوٹے انویشٹر ہیں انہیں بھی اچھا فائدہ ہوگا اور پھر یہ اسٹوک آپ کو نئے نئے ٹارگیٹ دکھائے گا اور دوستو اس کے اور اوپر کے جو ٹارگیٹ ہوں گے اگر آپ سوئنگ ٹارگیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہوں گے سات سو پینتیس روپے سات سو تیس روپے سات ستیس روپے کا اس کا لاشٹ ہے پھر اس کے بعد یہ وہاں سے اگر بریک آؤٹ دیتا ہے تو اوپر جائے گا نہیں تو واپس آنے کی ٹینشن ضرور رہے گی دوستو میں وہی کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کیا کرے اور اپنے دم پر یا پھر کسی اچھے سلاکار سے سلاح لیا کرے اور آپ ہمیں بھی ووٹس اپ پر جوئن کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی گرام فری ہے اسے آپ جوئن کریں وہاں پر بھی میں ویڈیوز اور کبھی کبھار اسٹوکس ڈالتا رہتا ہوں اور مارکیٹ کے بارے میں بھی آپ کو جانگاری دیتا رہتا ہوں نہیں تو آپ ہماری پروڈکاسٹ جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے تو ہمارے لنک سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اپنے کسی گھر والے کا اکاؤنٹ بنائے نہیں تو آپ ہم سے ووٹس اپ پر کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اور کسی طرح بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں دوست امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول رہی ہوگی اور امید کریں گے کہ یہ اسٹوک آپ کے لئے اچھا کریں دیکھئے پھر وہی بات اسٹوک کو اپنی ووچ لسٹ میں ایڈ کریں صحیح ٹائم پر انٹری بنیں جب ہی انٹری لیں جلدبازی میں کام نہ کریں اور اپنے دم پر ہی کسی اسٹوک میں کام کریں دوست امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں